باقی تھی محدود وقت لا محدود گفتگو بہت سارے موضوعات کور کرنے سے ہم رہ گئے تھے آج ہم نے اپنے پروگرام آغاز میں انہی نابغہ شخصیت کو دوبارہ زحمت دی ہے کوشش کریں گے کہ وہ موضوعات جو رہ گئے انہیں کور کیا جائے خوضین حضرات ہماری آج کی مہمان شخصیت ممتاز عالم دین ممتاز فقیح مفتی معلم پاکستان میں دینی تعلیم کے حوالے سے بنیادی ستون مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے علمی اور فکری جانشین دارالعلوم کورنگی کے محتمم مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب مفتی صاحب ہم آپ کو اے آر آئی کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں اور بڑے ممنون بہت شکر گزار کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے چنل آمد عطا فرمائے مفتی صاحب پہلے سوال آپ سے میرا یہ کہ آپ متعدد بار مغرب گئے ہیں دنیا کے بیشتے ممالک کا آپ نے سفر کیا آپ کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے آپ نے فرمائیے کہ نائن الیون کے بعد جو اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے مغرب کا روئیہ ہے اسے آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں نائن الیون کے بعد مغرب کے روئیہ میں بہت تبدیلیہ آئی ہیں اسلام کے بارے میں بھی اور مسلمانوں کے بارے میں بھی نائن الیون سے پہلے میں محسوس کرتا تھا کہ سرد جنگ کے بعد جب روسی سپر طاقت رخصت ہو گئی اور سویٹ یونین کا نقشہ دنیا کے نقشے سے خائب ہو گیا تو میں محسوس کرتا تھا کہ اگرچہ مغربی حکومت خاص طور سے امریکہ میو ورڈ آرڈر کے نام سے اور نقشن کے نشاندہی کے مطابق اسلام کے خطرے کو بہت قوت سے محسوس کر رہے ہیں شدت سے لیکن میں دیکھتا تھا کہ مغرب کا عام طور سے عوامی رجحان اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ اسلام کو ایک امید کی کرن سمجھ کر اسلام کا مطالعہ بھی کرنے لگے تھے اسلام کی باتیں سننے بھی لگے تھے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ مغرب پچھلے تقریباً دو سو سال کے ترہ ترہ کے عزم اور نظاموں کو آزمانے کے بعد چاگرداری نظام سرمایہ داری نظام بادشاہت کا نظام اور انقلاب فرانس کے بعد جمہوریت کا نظام اور کسی حد تک سوشلزم اور اس کے بعد سوشلزم کا ستہ بہتر سالہ تجربہ سوشلزم اور کمیلزم کا ان سارے نظاموں کو یورپ دیکھ چکا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ انسانیت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا بلکہ دور علشتی ہی چلی گئی سرمایہ داری نظام کی چیرہ دستیوں مکروف فریب اور ظلم و سدم کا مقابلہ کرنے کے لئے سوشلزم آیا تھا یہ دعویٰ لے کر کہ وہ انسانیت کی فلاہ کا زامین ہے لیکن وہ اپنی احمقانہ پالیسیوں اور نظریات کی بینہ پر باپر سالی کے اندر اس کا شرازہ بکر گیا وہ احمقانہ بھی تھا ظالمانہ اور صفاقانہ بھی تھا اسی طرح جمہوریت نے بھی غریب مسلمان کا اور غریب انسان کا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقہ اور کسی بھی دینہ مذہب پا ہو مسئلہ حل نہیں کیا انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئی تو وہ اسلام کے بارے میں ایک امید کے ساتھ اسلام کی طرف بڑھتے محسوس ہو رہی تھی چنانچہ میرے علم میں ایسے واقعات ہیں کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اس زمانے میں اس زمانے میں میرا فرانس جانا ہوا تو مسلمانوں مشرب اسلام عنہ والوں کی تعداد کا عوصت پہلیس میں مجھے یہ بتلایا گیا کہ سولہ افراد تقریباً روز آنا مشرب اسلام ہو رہے ہیں فرانس میں فرانس میں دن میں سیاسی شخصیات بھی ہوتی ہیں بڑے بڑے مالیاتی اداروں کے لوگ بھی ہوتے ہیں سرکاری اہدداران بھی ہوتے ہیں مذہبی پیشوا بھی ہوتے ہیں اور لطف کی باتی کے ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں یہ اوسط تھا مشرب اسلام ہونے کا لندن میں وہاں ایک اکیڈمی میں میں جایا کرتا ہوں لندن کے قریب لیسٹر میں انگلینڈ میں بڑا چکام اور آئیوان نو مسلم مسلمانوں کی دیکھ بھال کا بھی ان کے آئیں انتظام ہے اچھا دینی مدرسہ بھی ہے تو وہاں ایک نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے انگریز نوجوان ہے وہ مسرب اسلام ہوئے اور وہ اسلام کا متعلق کر کے مسرب اسلام ہوئے لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہونا تو چاہتے ہیں ایسا معلوم تھا کہ اسلام کے دروازے پر کھڑے ہیں لیکن اندر اس وقت نہیں آتے تھے کہ اندر ہم بیٹھے تھے ہمارا کردار ہمارا اخلاق ہمیں اکیٹو بھی شرم بھی محسوس ہوتی ہے دل بھی دھکتا ہے بہرحال واقعات کو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام کے مطابق نہیں تھا ہمارا اخلاق اور کردار نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف وہ راغب ہوتے تھے لیکن ہمیں دیکھ کر اس سے ہم سے ڈر جاتے تھے بلکل اس کے برقص جیسا کہ صدر اسلام میں اسلام کی قرون اولہ میں ہوا کہ اسلام اگرچہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے پہلا اور فلاں کے زور سے پہلا یہ تو واقعات کے خلاف بلکل قارق کو چھٹرانے والی باتیں ہیں واقعہ یہ ہے کہ اسلام اسلام مسلمانوں کے عمل میں ہونے سے پہلا مالہ بار میں اسلام نما کوئی نہ تبلیغی قافلہ آیا تھا اور نہ کوئی جہادی دستہ آیا تھا انڈونیشیا ملیشیا ملیشیا سنگاپور سری لنکا یہ سارے مشرقی یہاں تک کچھ ساحل تک کے علاقے یہاں کوئی جہادی سرگرمی نہیں ہوئی تھی حتیٰ کہ تبلیغی قافلے تک بھی نہیں آئے تھے یا تاجر آئے تھے اور سیاہ آئے تھے ٹھیک ہے یعنی اخلاق اور کردار کی بلندی اسلام کی اشاعت کا بنیادی سبب تھی بنیادی سبب یہ الزام مسلمانوں پر گویا کہ اسلام تلوار کے دور پر پھیلا سوال بنیادی یہ ہے مفتی ساحب کہ مغرب کو اسلام سے اور مسلمانوں سے کیا شکایتیں ہیں کیا خوف ہے اس تعلق سے کچھ فرمائی مغرب کو مسلمانوں سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کچھ شکایتیں تو ایسے جن جو ہمیں بھی اپنے آپ سے شکایتیں ہیں مثلا یہ کہ ہمارا اخلاق اور کردار سچی بات یہ کہ ایک بہت زب قوم کا اخلاق اور کردار نہیں ہے اسلام نے جو تہذیب اور شائز تگیہ میں سکھلائی تھی انسانی حقوق کا لحاظ حقوق العباد بندوں کے حقوق کی ریایت حتیٰ کہ اسلام نے تو جانوروں کے حقوق کبھی تحفظ کیا تھا آج ہم نے اس کو بالا اعتاق تقریبا رکھی دیا اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جن جنوں کی ریایت کرتے تجارت میں دوکہ بازی ملاوٹ ناپتول میں کمی جھوٹے وعدے بد اہدی جھوٹ فریب یہ ہمارے ایک نشان بن گیا ہے یہ ہمارے مفتی صاحب جو اخلاقی طور پر کمزوریاں ہیں وہ شکایات مغرب کو ہم سے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ شکایات بجا ہیں اگر ہم اس کینوز کو بڑا کر لیں مغرب کو ہم سے جو تین بڑی شکایات ہیں اس میں یہ کہ ہم جہاد کی بات کرتے ہیں نمبر ٹو ہم بینکنگ سے انٹریسٹ کو نکالنے کی بات کرتے ہیں سودی نظام ہمیں قبول نہیں ہے تیسری بات ہم عورت کا احترام کرتے ہیں وہ آزادی نسمہ کے نام پر عورت کو گھر سے باہر نکال دینا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس کام میں ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو ڈر ان کو ہے اسلام سے وہ جہاد کے حوالے سے ہیں اور در حقیقت یہ ڈر ایک مسنوعی ڈر ہے جو پیدا کیا گیا ہے مغربی میڈیا نے اور مغربی حکومتوں نے بعض مغربی حکومتوں نے اپنے سیاسی مقاطد حاصل کرنے کے لیے اور عالم اسلام پر اپنی چودھراہت جمانے کے لیے اور اپنے استعماری حربے آزمانے کے لیے اسلام کے خلاف جہاد کا ایک خوفنات تصور پیش کیا عوام کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ بس اسلام جہاد کے نام پر کافروں کے قتل عام کا حکم دیتا ہے کہ جو مسلمان نہ وہ اس کو مار دو اور جیلو میں ڈالو ان کو اور ان کے کوئی حقوق نہیں جہاد قتل و غارت گریہ دہشت گردی ہی کا دوسرا نام ہے یہ ایک تصور دیا گیا جہاد کے خلاف اور یہ بھی کہ دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے زبردستی پہلایا گیا اور اسلام میں جہاد کو جو مشروع کیا گیا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے اس پروپیگنڈا کا بہت کھل کھل کر جواب امت کے ماہر علماء نے اور دانشوروں نے تاریخ کے ماہرین نے سیاست کے میدان میں کام کرنے والوں نے کتابی شکل میں تقریروں کے شکل میں مفصل اور مدلل انداز میں دیا یہ مسئلہ دو سو سال سے چل رہا تھا اور اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے خود ہمارے بزرگوں میں سے متعدد بزرگوں نے اس پر مستقل بازے تو کتابیں لکھی اور بازے رہ پر کتابوں میں مستقل ابواب قائم کر کے اس مسئلے کو بازے کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا نہ اسلام کو اس وقت ترکھا گیا تھا کہ لوگوں کو زبردست مسلمان بنایا جائے ٹھیک ہے لیکن وقت صاحب یہاں پر جو ہماری جہادی تنظیمیں رہیں انہوں نے مغرب کو کچھ کہنے کے لیے مواد بھی تو فراہم کیا اس میں کچھ تفصیل ہے اختی جہاد کر رہی تھی روس کے خلاف میں نے ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا اس وقت ان کا اخلاق و کردار نمارہ طور پر مسلمان کو کردار بن گیا تھا میں نے ان کو جہاد کے مرچوں میں بھی دیکھا جہاد کے کیمپوں میں بھی دیکھا ان کی تنظیموں کے اندر بھی دیکھا ٹریننگ سینٹروں میں بھی دیکھا ان سے باتیں بھی کی ان کے ساتھ رہنا بھی ہوا میں محسوس کرتا تھا کہ جہاد کی جو ایک مقدس کیفیت ہوتی ہے اللہ نے ان کے اخلاق و کردار پر وہ پیدا کی تھی تقوی، اخلاص، تدبر، توازو، انکساری، جانسپاری اور قربانی اور دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر، اللہ کی، رضا مندی کی کوشش، مخلوق خدا پر رہن یہ تمام صفتیں جو مسلمانوں میں ہونے چاہیے ان میں سے بہت ساری صفتیں میں ان مجاہدین کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور مشاہدہ کرتا تھا یہ جہاد کی برکات تھی کیونکہ وہ حقیق جہاد ہو رہا تھا پھر یہ جہاد کی برکات اور یہ فلوز کیسے دور ہو گئے بس یہ کہ جب جہاد سے یہ ہٹ گئے جہاد ختم ہو گیا روز کو شکست فاش دے دی جہاد جب ختم ہو گیا تنظیمیں باقی رہ گئی اب ان کے پاس کوئی حدب باقی نہیں رہا جہاد کے لیے کوئی ایسا واضح حدب موجود نہیں تھا اب ان کو یہ چاہیے تھا یہاں اگر ہماری قیادت ہوتی کہ اب ان کو کہا تک بھی دو کہ یہ کام وہاں ختم ہو گیا اب تمہاری کچھ یہ کام ہیں یہ کرنے کے کام ہیں ضرورت اس بات کی تھی کہ جو خلا ہوا تھا دنیا کے اندر سے ایک سو پر طاقت کے ہٹنے سے اس خلا کو مسئلہ مسئل مالک پورا کرتے ہیں گویا روس کے زوال کے بعد یہی جہادی تنظیمیں جنہوں نے امریکہ کے مقاسد کو پورا کرنے کے لیے ایک کردار ادا کیا وہی جہادی تنظیمیں اب امریکہ کے نظام کے خلاف ہو گئیں اور امریکہ کو اب ان سے نوٹنا پہا رہا ہے ہوا یوں ہے کہ امریکہ نے روسی فوجوں کے افغانستان سے نکلنے کے ساتھ ساتھی فورا عالم اسلام کے خلاف جارہانہ کار روائیاں شروع کی اور سینئر بوش نے خلیج پر میں اپنی فوجیں اتارنے کا ایک ہیلہ بنایا صدام کو استعمال کیا اور حرمین شریفین کے علاقے میں اور صاحب علاقوں میں اپنی فوجیں اتارنے کا ایک بہانہ بنایا اس سے جہادی تنظیموں میں ایک استعال پیدا ہوا کہ یہ ایک نئے دشمن ہمارے سامنے آ گیا ہے کل تک یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا ہماری مدد کرتا تھا اور آج یہ عالم اسلام کو مٹانے کے فکر میں آ گیا ہے تو اس واسطے مجاہد تنظیموں میں ہو امریکہ کے خلاف استعال پیدا ہوا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے اور ارز کر دوں عام طور سے یہ تحصر دیا جاتا ہے کہ افغانستان کا جہاد جو روس کے خلاف ہو گا تھا یہ امریکہ کی جنگ تھی روس کے خلاف اور جس میں اس نے مسلمانوں کو لڑایا اور پاکستان کو لڑایا مجاہدین کو لڑایا میں سمتا ہوں یہ باقیات کے خلاف ہے روس آیا تھا افغانستان میں اس لیے کہ روس کو پامال کر کے اور قبضہ کر کے وہ پاکستان کے بلوچستان کے ساحلوں کو استعمال کرے اور گرم پائیوں کو استعمال کر سکے کیونکہ اس کے بعد دور دور تک ادھر سمندر نہیں تھا تو جتنے وسط عیشہ کے ممالک سے اس سمندر سے محروم تھے تو یہ سمندر کو استعمال کر کے مشرق وستہ تک اپنی رسائی کا راستہ بنانا چاہتا تھا در حقیقت وہ افغانستان میں داخل ہوئے تھا پاکستان کو وطا کرنے کے لیے بلوچستان کو وطا کرنے کے لیے اس لیے پاکستان کے مسلمانوں نے اس میں برچڑ کر جہاد میں حصہ لیا اور افغانستان کے مسلمانوں نے جان کی بازی لگائی اور یہ باقیات میرے علم میں جس کا انکار نہیں کیا رہا سکتا کہ اس جہاد افغانستان کا آغاز مجاہدین افغانستان نے ڈنڈوں پتروں سے کیا تھا اس کے بعد امریکی امداد شامل ہوئے ایک ملٹ امریکہ بلکل خاموش بیٹھا رہا کافی عرصے تک کئی مہینے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ دس کرو ڈالر ہم امداد کے لیے دیں گے پاکستان کو تو جاولاق صاحب نے کہا کہ ان ممپھلیوں کے ہمیں ضرورت نہیں جہاد امریکی امداد کے بغیر جاری رہا ہے دو سال تک میں یہاں پر ایک بات گارش کرنا چاہتا ہے مفتی صاحب وہ 400 ملین ڈالر سے جیمی کاٹر صاحب کا زمانہ تھا 400 ملین ڈالر کو جاولاق صاحب نے پھر یہ تاریخ جملہ کہا کہ یہ ممپھلی کے دانے ہیں پھر وہی امداد 4.02 بلین ڈالر ہو گئی یعنی یہ افغانستان کے ذریعے افغانستان کے جہاد کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی تاکہ دنیا یونی پولر ہو جائے کہ پاکستان اور یہ مجاہدین افغانستان اس طوفان کے مقابلے میں کھڑے رہ سکتے ہیں یا نہیں اور اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں جب اس نے دیکھا کہ مجاہدین افغانستان نے حیرتناک طریقے پر اس طوفان کو روک دیا ہے اور پاکستان کی پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے تو اس نے دیکھا کہ یہ جیتنے والا گھوڑا ہے جیتنے والا گھوڑے پر اس نے بازی لگائی تو یہ کہنا غلط ہے کہ جہاد امریکہ نے شروع کروایا تھا جہاد مسلمانوں نے مجاہدین افغانستان نے علماء کے فتوہ پر شروع کیا اور ختم امریکہ کہنے پر کیا ختم امریکہ کے کہنے پر بھی نہیں کیا بلکہ روسی فوجوں کو یہاں سے زلیل کر کے نکالنے کے بعد جہاد ختم کیا اگر امریکہ کی امداد نہیں ہوتی تو کیا روسی فوجوں کا انخلہ ہو سکتا تھا یہ اس میں دو باتیں ہو سکتی دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب اخلاص کے ساتھ جہاد شروع کر دیا مسلمانوں نے تو اللہ تعالیٰ نے نسرت کا ایک ذریعہ یہ بھی بنایا کہ امریکہ کی ضرورت بنا دیا کہ ہم نے دین کی امداد کری اور تمام تر دینی حمیعت اور دینی غیرت کے ساتھ جہاد ہوا یہ اور بات ہے کہ حکمران کسی اور انداز سے اس جہاد میں شریک رہے بس یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا حکمران جاول اقصاد تھے اور سعود عرب پوری امداد اور متحدہ عرب امارات یہ لوگ اخلاص سے امداد کر رہے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ روسی حملہ آب اور روحے اور ان کا حدف پاکستان متحدہ عرب امارات ایران ایران اور سعود عرب یہ سارے ممالک ان کا حدف ہے اس وقت تھی وہ اپنی ضرورت سے مجھ کر رہے تھے تابون کر رہے تھے برسر کر رہے تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کا آل ایکار بن کر کر رہے تھے لیکن ہاں امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ ایبیٹ نام کا انتقام لینے کے اچھا موقع ہے تو انہوں نے اس لئے امریکہ نے سپورٹ بھی کیا اور ٹھیک ہے ایسے موقع میں مسلمانوں کو سپورٹ لے لینے چاہیے تھی وہ غیر مشروع تھی زیاؤل اقصاب نے شرط شرط کے ساتھ لی تھی کہ امریکی براہ راست وہاں نہیں پہنچیں گے افغانستان میں پاکستان کے والے کریں گے امریکہ جو کچھ بھی آئے گی سلام آباد آئے گی ٹھیک سفیر کوئی تاریک جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں افغانستان کے سیرات تک ٹھیک کوئی معاملہ ان کا امریکہ کا براہ رات مجاہدین کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ پاکستان کو پاس آتے تھے پاکستان سے سب کچھ پاکستان کی حکومت پاکستانی فوج کے کنٹرول میں یہ سارے کام ہوتے تھے الحمدللہ یہ اور بات کہ اس کے بعد انجوری قیم کا واقعہ ہو جاتا ہے جی ہاں پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کہنا یہ ہے لوگوں کا کہ امریکہ نے کروائے تھا ٹھیک آجا مفتی صاحب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جہادی تنظیموں سے امریکہ کوئی خوف تھا اور خوف ہے ایک خاص وقت میں یہی تنظیموں اس کے کام آئیں اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ان پر پہلے بٹھا دیے جائیں ان کی زبانیں روک لی جائیں پاکستان نے نائن ایلیون کے بعد یعنی وار ان ٹیرر کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ سپورٹ کا اعلان کیا ہم نون نیٹو علائی بھی ہیں پاکستان نے جو وار اگنس ٹیررزم ہے اس تعلق سے جس رویہ کا اظہار کیا اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ایک علمناک صورتحال ہے جس میں ہم گریفتار ہو گئے ہیں یہ دہشتگردی کے خلاف اتحاد اس کو کہا گیا اور اس میں ہم گریفتار ہو گئے ہیں اور ہم آج اس کا مسلسل خمیازہ بھگت رہے ہیں ہوا یوں ہے کہ جس دن یہ نائن ایلیون کا واقعہ پیش آیا میں یہاں سے اسلام آباد جا رہا تھا جہاد میں بیٹھ رہے ہیں وقت تک یہاں کوئی خبر نہیں تھی شام کا ساتھ بجے کی فلیٹس میں گیا یا ساڑھے چھے بجے کی فلیٹس اسلام آباد پر اتر آئرپورٹ پر تو یہ خبر آ چکی تھی اور ٹی وی پر آ رہی تھی سب لوگ دیکھ رہے تھے اس رات میں ہمارے پرویز صاحب نے وہ کراچی میں تھے فورا انہوں نے بیان دیا ٹی وی بغیرہ کو اور کہا کہ اس معاملے میں ہم پورے کے شریک اور ہر قسم کا تابون پیش کرنے کے لئے تیار ہیں بیتاب تین کے تابون پیش کرنے کے لئے پھر اسلام آباد پہنچے وہاں بھی یہ بیان دیا اس رات میں دو یا تین بیانیں نوے دیئے ہیں میں رہا ہے اس بیتابی کے ساتھ دنیا کے کسی ملک کے وزیراعظم صدر نے شاید ہی اتنے بیانات دیے ہوں کہ ہم بلکل آپ کو سب ہر قسم کے مدد دینے کے لئے تیار ہیں تو جب اتنے ان کی طرف سے پیش کشے تھی تو وہاں سے مطالبہ آ گیا ٹیلی فون آ گیا اور اس ٹیلی فون کے بعد پھر دونے میٹنگیں بلائیں ایک میٹنگ صبح کو صحافیوں کے ساتھ تھی دو پیر کو علماء مشایق کے ساتھ تھی سبیر کو اور شام کو سائزدانوں کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ تھی علماء مشایق کی میٹنگ میں آپ بھی شامل تھے تو اس وقت انہوں نے حالات پیش کی اور یہ کہا کہ اگر ہم اس اتحاد میں شریک ہو جاتے ہیں تو ہمیں امید ہے امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم اثر نو اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ قائم کریں گے پچھلی شکایتیں پاکستان بھول جائے گا اور ہر قسم کا ہم تعاون بھی کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ صدر صاحب نے کہا ہمیں امید ہے کہ اس طرح ہم کشمیر کا مسئلے میں بھی اپنے کچھ مفادات حاصل کر سکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ طالبان کی حکومت ختم کر کے اپنے ہی انداز کی حکومت لائے تو وہ انٹی پاکستان حکومت ہوگی اگر ہم اس میں شامل جائیں گے تو ایک ایسی حکومت لات سکیں گے جو پاکستان کے مخالف نہ ہو تو دو تیری فوائد انہوں نے بیان کیے تو تقریباً سب ہی نے ایک بات کہی اور چونکہ دوسرے نمبر پر میرا ہی نمبر تھا بات کرنے کا باقوراً اس طریقے سے ہم ایسی طرح بیٹھے تھے کہ پہلے ایک صاحب ہم ایک صاحب کو بولنا تھا اس کے بعد پر مجھے تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کو اپنے آس پاس کے دوسرے ممالک سے بھی خبر لینی چاہیے چین آپ کا پروسی ہے اور آپ کا وفادار ساتھی رہا ہے ایران آپ کا پروسی ہے ان کے ان سے بھی آپ کی مشابرت ہونی ضروری ہے اس میں ہندوستان شامل نہیں ہے ہندوستان جو ایران کے شامل نہیں تھا یعنی میرے مراد میں وہ نہیں تھی میں نے کہا کہ اگر ہاں چا وہ بتایا انہوں نے کہ ہمیں لاجسٹک سپورٹ چاہیے فلا فلا سپورٹ چاہیے امریکہ کو تو ہم نے کہا اگر آپ نے ان کو اڈے دیے تو چین کا رد عمل اس پر کیا ہوگا آپ کو اس پر بھی سوچ لینا چاہیے کیا اس کو چین اپنے مفاد کے خلاف نہیں سمجھے گا اپنے سپورٹے کے دوسری بات یہ ہے بلکہ یہ بات میں نے پہلے نمبر پڑ گئی تھی کہ طالبان کا امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ طالبان اس نے اسامہ بن لادن نے حملہ کر بایا ہے امریکہ کے اوپر آج تک اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کر سکا صبح اتنی فرام کر سکا اس اقت تک تو بلکل کوئی فرام تھا ہی نہیں محض ایک دھاند لی اور ایک دعویٰ بلا دلیل تھا شبہ کی بنیاد پر شبہ کی بنیاد پر تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ شبہ کی بنیاد پر محض طاقت سے مروب ہو کر ہاں انہوں نے ہی بھی کہا تھا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے پتھروں کے زمانے پہنچا دیا جائے گا ہمیں تقریباً یہ یہ الفاظ انہوں نے ہمارے سامنے اس وقت نہیں کہتے اخبارات میں آئیت چھیک لے دی لیکن مفہوم تقریباً بھی وہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دلیل کی بجائے طاقت سے مروب ہو کر ایک اپنی برادر ملک کا خاتمہ کریں گے جو آپ کم از کم آپ کے مغربے سے ربوں کے محافظت ہوئے برادر ملک ہی نہیں مفتی صاحب برادر اسلامی ملک اسلامی ملک تو اگر آپ نے کچھ دلیل مانے بغیر صرف طاقت کے دلیل مان کر ان کے دائن کے مطالبے کو تسلیم کیا تو ہمارے نزدیک یہ غلامی اپنے غلامی کے پروانے پر دستخط ہوں گے کیونکہ یہ پھر بلیک میلنگ کے سامنے جھکنا ہوگا اور بلیک میلر کبھی بھی اپنے مطالبات کو ختم نہیں کرتا اس کے مطالبات بڑھتے ہی رہتے ہیں آئندہ ان کے مطالبات بڑھتے رہیں گے جن کو آپ پڑھا نہیں کر سکیں ٹھیک ہے آپ کے بات نہیں مانی گئے نہیں مانی گئے آپ کے مشوروں کو اہمیت نہیں مانی گئے میں نے ایک بات اور ان سے کہی کہ آپ کا یہ افغانستان ہے لولا لنگڑا ملک ہے بچارہ پسماندہ ہے طالبان کی حکومت وہاں ہے اس کا اگر کوئی اور فائدہ آپ کو نہیں تو کم از کا مطرت ہوئے کہ اتنے لمبے سرد جس بہت بھی انہوں نے کہا تھا کہ پنگرہ سو کلومیٹر اس سرد پر ہمیں ایک سپاہی کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سرد کی حفاظت کے لیے یہ بہت 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 فائدہ ہے آپ کے سرد محفوظ ہے کل آپ ان کو یہاں بلائے لیں گے تو آپ کے سرد بھی غیر محفوظ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو بہرحال مگر وہ فیصلہ کر چکے تھے اور ہم اس وقت اس تردد میں بھی رہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو خطرے یہ محسوس کر رہے ہیں وہ ظاہر نہ کر پا رہے ہیں یا بیان نہیں کر پا رہے ہیں ظاہر ہے کہ رموز مملکت تو بادشاہ جانتے ہیں تو اس وقت سے ہم نے اپنی بات تو کہی لیکن دل میں ایک بات یہ ضرور رہی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی مجبوری درپیش ہو کہ ملک کو بچانے کے لیے وہ ناگوزے سمجھتے اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ سامنے آیا کہ جگہ آپ ہوتے حالت و واقعات یہی ہوتے ہیں آپ کا فیصلہ کیا ہوتا یہ آپ کا سوال بہتا مشکل سوال ہے لیکن اگر میں ہوتا تو میں اتنے جلدی جواب نہ دیتا پارنلی کا آپ کے پاس نہیں ہے ہے جنم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہماری جو عسکری قوت ہے ہماری جو اخلاقی قوت ہے ہماری جو اخلاقی میارات ہیں یعنی ہم خود کو بہت خوبی جانتے ہیں ہم نے سکچے فائیو میں سترہ دن کی جنگ لڑی تھی اس کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کیا مشرق صاحب کا یہ فیصلہ انتہائی صاحب اور انتہائی عقل اور دانش پر مبدی نہیں تھا میں اس کو مشکوک سمجھتا ہوں مجھے ایک تو اس بات کا یقین نہیں ہے عربی تک ثبوت فرام نہیں ہو سکا کہ امریکہ نہیں کہیں یہ دھرکی دی تھی کہ آپ کو ہم پتھروں کے زبانے میں پہنچا دیں گے چنانچہ ہے بھی آپ نے دیکھا جب صدر صاحب امریکہ کے سفر پر گئے ہوئے تھے وہاں اپنی جب کتاب کا ذکر کیا اس کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا امریکی صدر نے اس کے تردید کی کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ بات پینٹاگون نے اس کے تردید کی کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ بات جملوں کی تردید کی مفہوم تقریبا یہی تھا یہ بھی میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ میں نہیں مانتا یعنی کہ مسلم میرے پاس اس کو ماننے کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ موشبت صاحب کی جگہ بیٹھے ہیں آپ کا فیصلہ کیا ہوتا چلی اجلت آپ نہیں کرتے اس میں یہ ہوتا میں آپ مانتا ہوں میں یہ دیکھتا کہ میں ایران سے بھی مشاورت کرتا چین سے بھی مشاورت کرتا اپنے ارب ممالک کی جو خاص خاص سعودی ارب بغیرہ حضرات ہیں ان سے مشاورت کرتا اپنے حالات کا جائزہ لیتا اور یہ بھی دیکھتا کہ واقعی یہ دنکی کیا دے رہے کس درجے کی دے رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنکی انہوں نے ہندوستان کو کیوں نہیں دی انہوں نے تاجکستان کو کیوں نہیں دی انہوں نے بلکو افغانستان کی سارت پر ہے کیا اتنی مہادت پاکستان کے پاس تھی میرے خیال دیکھتی اتنی جلدی کوئی اجلت نہیں تھی ان کو چوبیس گھنٹے گندر یا چند گھنٹوں گندر یا جواب دے دیں میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں انہوں نے اجلت سے کام لیا ہے بلکہ مجھے تو کبھی کبھی یہ بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ ان کے مرضی کیا ہے مدابہ ہوا یہ کام یہ طالبان سے ڈرتے تھے ان کو یہ خوف تھا کہ اگر طالبان یہاں رہے تو پاکستان میں اسلامی نظام کی باتی چلیں گی اور یہ چاہتے نہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کی بات آتی اور اپنی حکومت کو اور اس سسٹم کو دمام دینا چاہتے تھے بس اس واسطے انہوں نے سوچا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے زیوالحق صاحب کو خوش قسمتی سے روس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے امریکہ کی پشت پناہی مل گئی تھی اب اس پشت پناہی حاصل کرنے کے لیے وہاں تو انہوں نے کفر کے خلاف جہاد کیا تھا اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل کی تھی یا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے امریکہ کی پشت پناہی حاصل کی دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ یہ اتحاد میں شرکت ہے جو دہشتگردی کے خلاف کہا جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں دہشتگردی کے خلاف اس اتحاد نے افغانستان میں کیا کیا پیراک میں مسلمانوں پر ساتھ کیا کیا فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پہلے سے ہو رہا ہے خود پاکستان کے آزاد قبائل کے اندر کیا کیا ہماری فوجیں آٹھ سو مسلمان ہماری فوجی تین تیر انسان ہماری فوج کے وہ شہید ہو گئے افتران بھی اور جوان بھی کتنے مرگ اور عورتیں اور بچے آزاد قبائل کے شہید ہو گئے کتنے مدرسوں پر بمباری کی آج ہماری استرادوں کا تحفظ لکہ عزتی پامال کر ڈالی ہے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے مزائی ٹھیکیں گے آپ کے علاقے کے اندر جب ہم بس لے سمجھے گے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دشمن وہاں موجود ہیں یہ ساری برکات اور سارے نتائج اور سارے پھل اس اتحاد کے ہیں جس کے اندر ہم گریفتار ہیں اور اس اتحاد کے اندر سمولیت میں جلدبازی سے کام لیا گیا ہے دیکھیں اگر بہت ہی مجبوری ہوتی ایسی سنگ مجبوری ہوتی کہ ہمیں واقعی یقین ہوتا کہ اگر ان شریک نہیں ہوں گے تو پاکستان بھی چاہتا رہے گا تو شریع اعتبار سے ایسے مواقع میں ہمارے لئے گنجائش بنتی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے آرزی طور پر اس قسم کی بات کو مان لیا جائے لیکن ایک تو یہ کہ آرزی طور پر در تک مجبوری ہو اور اس مجبوری سے نکلنے کے جلدی سے جلدی نکلنے کے کوشش کی جائے لیکن میں نہیں سمجھ تک ایسے شخص مجبوری تھی تاجکستان کو کیوں مجبوری نہیں پیش آئی اس موکستان کو کیوں مجبوری نہیں پیش آئی اور مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر ایران اور صدر ونزویلا کا جو رویہ ہے انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور امریکہ کے حکامات سننے سے انکار کر دیا تو امریکہ ان کا کچھ نہیں بگار سکا بلکل یہی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو سرینڈر نہیں کر دینا چاہیے ایک ٹیلی فون کال پر صحیح بات اور کوئی نہ کوئی چیز دینی غیرت اور دینی حمیت بھی ہوتی مفتی صاحب اسی گفتگو کو لے کر ہم کل آگے بڑھیں گے چاہتا میں معافی چاہتا ہوں ایک بار پھر آپ کو زحمت دینی کی لیکن کل بہت سالے موضوعات پر گفتگو ہونی لازمی ہے میں آپ کا بہت ممنون بہت شکر گزار